کیا اس یونیورس پر ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انسان نے صدیوں معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اور سائنٹس تو اس کے جواب کی تلاش میں آج بھی لگے ہوئے ہیں لیکن ایک چیز جان لیں اگر خلا میں کوئی مخلوق ہے تو اس بات کی پوسیبیلیٹی ہے کہ وہ فیوریبل ریجن میں ہی ملے گا فیوریبل ریجن کسی ستارے کے گرد اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں نہ بہت گرمی ہو اور نہ ہی بہت دھڑ تو آئیے آج مل کر مختلف پلانٹس پر زندگی کو تلاش کرتے ہیں سپیس کریچر کی زندگی کے ساتھ ہماری دلچسپی گیلیلوں کی ٹیلیسکوپ کے بعد شروع ہوئی جس سے ہمیں سترمی صدی کی آغاز میں آسمانوں میں دیکھنے میں مدد ملی شروع میں چاند پر نظر آنے والے دھبوں کو سمندر سمجھا گیا اور یہ خیال کیا جاتا رہا کہ شاید ان میں جاندار پائے جاتے ہیں لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دھبے سمندر نہیں ہیں بلکہ چاند کے سرپیس پر شہاب ساکر یعنی کہ کولیجن آف ایسٹرویڈز کی ٹکھرانی سے بننے والے گڑے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق ریڈ پلانٹ یعنی کہ مارس پر رہنے والے مریخی لوگ انسانوں کے مقابلے میں لمبے ہو سکتے ہیں اس ریسرچ میں زیادہ طاقتور ٹیلیسکوپ کو یوز کرتے ہوئے مارس کے والیوم کے ساتھ ساتھ اس کے موسم اور دنوں کی لمبائی کا بھی حساب لگایا گیا تھا تو ریڈ پلانٹ ہمارے پلانٹ کے مقابلے میں چھوٹا ہے اس نے کم گرائیوٹی بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ مارس پر اگر کوئی رہتا ہے تو اس کا قدر لمبا ہوگا جرمن فیلوسفر نے دعویٰ کیا تھا کہ اس پیس کریچر کی انٹیلیجنس کا تعلق اس کے سورت سے فاصلے پر ڈیپینڈٹ ہے چونکہ مرکری سورت سے قریب ہے اس لیے اس کے رہنے والے احمق جبکہ سیٹن کے رہنے والے انتہائی زہین ہوں گے سکوٹلینڈ کے ایک پادری 1848 میں سولر سسٹم کے اندر رہنے والی سپیس کریچر کے تعداد کا حساب لگانے کی کوشش کی تھی وہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اگر سولر سسٹم کے تمام پلانٹ اتنے ہی گنجان آباد ہو جتنا کہ اس وقت کا انگلینڈ تھا تو دو سو اسی افراد پار سکوائر مائلز کے حساب سے سولر سسٹم کے ٹوٹل بائیس ہزار پاپیلیشن عرب ہونی چاہیے سولر سسٹم میں زندگی کو تلاش کرنے کے لیے بہترین جگہ مارس جیسے قریبی سیاروں پر نہیں ہو سکتی بلکہ دور بچنے والے ایسے چاندوں پر ہو سکتی ہے جیسے کہ ہیورپا جو کہ جوپیٹر کے گٹ کھومتا ہے اور انسلارڈل جو کہ سیٹرن کا ایک اور چاند ہے ان دونوں چاندوں پر سمندر بھی پایا جاتا ہے اور وہاں انٹرنل ہیٹ پیدا کرنے کا کوئی سسٹم بھی پایا جاتا ہے جس سے یہ سمندر اندر سے لیکوڈ کی حال اپنے رہتا ہے ایسٹرنوٹس کا کہنا ہے صرف ہماری گیلکسی میں زمین جیسے چالیس عرب سیارے موجود ہو سکتے ہیں اب تک ان میں تین آزار آٹھ سو کے قریب سیارے ڈسکور کیے جا چکے ہیں لیکن اگر پوری گیلکسی کو میجر کریں تو اس میں عربوں سال لگ سکتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں پائے جانے والے سارے کے سارے سیارے بنجر تو نہیں ہو سکتے اور کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہونے کا امکان ضرور ہے لیکن ٹیلیسکوپ سے دور دراز سیاروں پر موجود زندگی کے اثار آخر معلوم کیسے کیے جا سکتے ہیں کیونکہ ٹیلیسکوپ اتنی طاقتور تو ہے نہیں کہ دوسرے سولر سسٹم کے سیاروں کی تصویر لے سکے لیکن ایک طریقہ ایسی گیسز کا خوج لگانا ضرور ہے جو جاندار پیدا کرتے ہیں مثال کے دور پر زمین کے ایک موسفن میں پائی جانے والی میتھن کا برا حصہ جانوروں کے ذریعے ہی پیدا ہوا ہے سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ زندگی کی تلاش کے لیے کسی ستارے کے گلد گھومنے والے ان سیاروں پر فوکس کیا جائے جو ایسے فیوریبل ریجن میں آتے ہیں جو نہ زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ تھنڈا تو ہماری زمین سورج کے گلد ایسے ہی ریجن میں گردش کر رہی ہے تو سائنٹسٹ نے ہم سے قریب ترین ستارے پروکسیما سینٹری کے گلد ایک ایسے مدار کا پتہ چلایا ہے جہاں ایک سیارہ گھوم رہا ہے سپیس میں لمبے سفر کے لیے بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے تو ایک یونیک ڈیزائن کے سولر سیلز انجن ہیں جو کہ سورج سے نکلنے والی سولر ہواوں کے زور پر اسی طرح سے اڑ سکتا ہے جیسے سیلز شپس سمندروں میں سفر کرتے ہیں ایسے انجن والے جہاز اپنی رفتار گریجولی تیز کرتے رہتے ہیں اور آخر کا روشنی کی رفتار کے 20 فیصد تک پہنچ جاتے ہیں سولر سیلز والی سپیس کرافٹ کو نزدیک ترین ستارہ پروکسیما سینٹری تک پہنچنے تک 20 سال تک لگیں گے اسی لیے یہ ستارہ کیونکہ زمین سے 4 نوری سال کے فاصلے پر ہے اس لیے وہاں سے ایک طرف کا سیڈنل آنے میں 4 سال کا وقت چاہیے ہوگا یہ تو پوسیبل ہے کہ انیورس میں کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہو لیکن اکثر ایکسپورٹس کے مطابق یہ زندگی بہت ہی سمپل سی ہوگی جیسے زمین پر جراسیم بغیرہ لیکن کیا کہیں انسان کی طرح یا انسان سے زیادہ انٹیلیجنٹ اسپیس کریچر کا وجود ہو سکتا ہے اور اگر ہوا تو وہ کس فارم میں ہوں گے زمین پر انسانی کلچر کی عمر 10 ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے جبکہ موڈرن سائنس صرف چند سدیاں پہلے ہی تو آیا ہے لیکن اگر یونیورس میں کہیں انٹیلیجنٹ کریچر موجود ہوئی تو وہ ضرور انسانوں سے لاکھوں یا کروڑوں سال زیادہ ایڈوانس ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پائیلوجیکل وجود پر ڈپینڈ نہ کرتے ہو اور مکمل طور پر ریبورٹس کا روپ گھار چکے ہو اگر ایسا ہوا تو پھر انہیں کسی فیوریبل ریجن میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی لیکن انرجی حاصل کرنے کے لیے پھر بھی انہیں کسی ستارے یا پلیک ہول کے قریب رہنے کی ضرورت پڑے گی